موبائل فون کا یوز کر کے آپ کس طرح ویوز لے سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور کس طرح اپنے چیلنگ کو گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ویوورز بہت سے سبسکرائبرز کا یہی کومنٹ تھا ہمارے پاس لیپ ٹوپ کمپیوٹر نہیں ہے نہ ہے کسی قسم کے کوئی ہمارے پاس آر ڈی پی ہے سمپل ہمارے پاس ایک موبائل ہے کس طرح ہم لوگ موبائل کو یوز کریں گے اور اپنے ویوز لیں کریں گے اپنے چیلنگ کو گروہ کریں گے اس لیے سپیسل میں انہیں کے لیے ٹرپس اور تھوڑی سی ٹرکس لے کے آئے جس کو اگر یوز کرتے ہیں تو اپنے موبائل فون کو یوز کریں گے اسی کے تھوڑھ ان کے بیوز آئیں گے اسی سے اور غینیکلی ان کا چیلنگ گروہ کرے گا تو اس لیے سمپل کرنا کیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر چیلنگ پر نئے چلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ موبائل فون کو اوپن کر لیں کیونکہ یہ تمام ٹرک ہم اپنے موبائل پر ہی یوز کریں گے ان ویورز کے لیے جن کے بات سمپل موبائل ہے اپنے وائی ٹی سٹوڈیو ایپ کے اندر چل جائیں اور وہاں پر آپ کو آوڈینس کا سیکشن مل جائے گا آپ نے آوڈینس پر کلک کر لینا ہے تو آوڈینس سیکشن کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریٹرننگ ویورز کا اس کے اندر دو کیٹیگری کے ویورز ہوتے ہیں ایک وہ ویورز جو بلکل نیو ہیں اور دوسرے ریٹرننگ نیو ویورز تو وہ ہوگے جو پہلی دفعہ آپ کے چینل کے اوپر آ رہے ہیں پہلی دفعہ آپ کی ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اگر آپ کے نیو ویورز آ رہے ہیں ان کی زیادہ اقتدار ہے وہاں پر تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا جو کونٹینٹ ہے آپ کے جو ٹیگز ہیں بلکل صحیح لگے ہوئے ہیں آپ کا جو تھامنیل ہے بلکل کوڑیکٹ ہے اس لیے آپ کے نئے سے نئے ویورز آ رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ کے ریٹرننگ ویورز کم ہیں تو پھر آپ لوگ ایک بات کو سمجھ لیں جو آپ کا کونٹینٹ ہے جو آپ کا انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ اپنے کونٹینٹ کے اوپر فاکس کریں اگر آپ کے ریٹرننگ ویورز آتے ہیں نیو ویورز کم آ رہے ہیں تو آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو کی ورڈ ہیں ان کے اوپر فاکس کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کو پر ورک کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے سیکشن کا یہی مطلب ہے آپ لوگ جو یوٹیوب کی طرف سے چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کو یوز کیا کریں یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کا چیلنگ گروہ کرتا ہے تو آپ لوگ پہلے پوائنٹ کو سمجھ چکے ہو پوائنٹ نمبر ٹو کی بات اگرم کریں پھر سب سے پہلی چیز ہے وہاں پر وین یور ویورز آن آن وائی ٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ویورز ہیں تمام لوگ نہیں جو سمپل آپ کے چینل کو واش کرتے ہیں وہ کس وقت یوٹیوب کو اوپر آن لائن آتے ہیں آپ نے سمپل اس گراف میں سے دیکھنا ہے جہاں پر آپ کا جو کلر ہے زیادہ ریڈ ہے یعنی زیادہ آپ کے کلر فل چیزیں بیلو آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس ٹائم کی اندر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہو تو اگر سٹارٹنگ کے اندر آپ کے ویوز اچھے آ جاتے ہیں آپ کی ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ کا چینل گروہ کرتا ہے آپ کی ویڈیو لوگوں کو سینڈ کی جاتی ہے تو اگر آپ لوگ اس ٹائم میں اپلوڈ کریں گے جب آپ کے ویورز اون ہوں تو آپ لوگ کے ویورز اسی وقت ویڈیو کو واش کر لیں گے تو آپ کی جو ویڈیو کی گروہ کرنے کی رینکنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی نمبر تھرڑ کے اوپر آپ سوڑا سا نیچے ہی جائیں گے آپ کو وہاں پر مل جائے گا تو جیوگرافی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ کس ایریا میں زیادہ واش کیا جاتا ہے اگر میرے چینل کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر میرا پاکستان میں انڈیا میں بنگالدیش میں سب سے زیادہ واش ہوتا ہے اس کے بعد یونیٹی سٹیڈ اور نیپال میں واش ہوتا ہے تو جب آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی ارننگ کے لیٹر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور میں ایک ایسی سائٹ کا ویڈیو کر دیتا ہوں جو کہ یونیٹی سٹیڈ کے اندر ویلیڈ ہے وہاں پر پیسے دیتی ہے ویڈرو دیتی اگر میں بار بار ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا تو میرے چیلنگ کو چھوڑ جائیں گے اس لیے آپ نے اپنی آرڈینس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کی ویڈیو لگانی ہوتی ہے اسی طرح اگر میں اپنی ویڈیو انگلیش میں تمام بنا دوں تو پھر بھی میرے پاکستانی ویور جو پنجابی اردو یہ جانتے ہیں اور وہ بھی اس ویڈیو کو واش نہیں کریں گے مجھے آہستہ آہستہ چھوڑ جائیں گے تو آپ نے اپنی کٹیگری کو دیکھتے ہوئی اپنی تمام جیوگراغی کو دیکھتے ہوئے وڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے آپ کی جو ویورز ہیں آپ کے علاوہ کن ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو last section ہے یہی show کر رہا ہے کہ آپ کو جو ویورز ہیں وہ دوسری کون سی ویڈیو کو watch کرتے ہیں اس کالعب ہے جو آپ کے ویورز ہیں وہ دوسرے کون سی چینل کو دیکھتے ہیں اپنے ضرور یہ بھی دیکھنا ہے اور ان چینل کو جن کو وہ دیکھتے ہیں جو ویڈیو وہ دیکھتے ہیں آپ نے ان کو ضرور لیکن ملک کرنا ہے اب وہیں پر کلک کریں گے اور اس ویڈیو کو اوپن کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے آپ کےDAY% کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس وقت کhthal کر رہے ہیں کون سی ویڈیو کو وہ پسند کرتے ہیں پھر آپ نے کرنا کیا سیمپل جو ویڈیو وہ والی آپ کے سامنے آئیں گی جو چینلس آئیں گے وہاں جو چیز وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے ان ٹوپکس کے اوپر ویڈیو بنانے لیکن یہ نہیں کرنا کہ ان کی ویڈیو کو کوپی کر کے اپنے چیلنگ پر اپلوڈ کر دیں اگر ایسا کریں گے تو آپ کے چیلنگ کی ریٹنگ اور زیادہ کم ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ کے ویڈیو پہلے واش کر لی ہوگی تو اگر آپ ایک نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے ٹوپک آپ کا وہی ہوگا لیکن آپ ان سے بھی اچھا کونٹینٹ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے ویورز کو تو وہ ویورز آپ کے پرمنٹ بن جائیں گے اگر آپ ان چار پوائنٹس کو فالو کرتے ہو تو آپ کا چیلنگ بہت ہی جلدی گروہ کرے گا بہت زیادہ آپ کے چیلنگ پر آنا شروع ہو جائیں گے اگر وہ ابھی تک نہیں آ رہے تو تو کونسی ٹریک آپ کو اچھی لگی آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر چیلنگ پر نئے چلنگ کو سبسکرائب ضرور کرنا ہمیں دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت ساں کیا رکھ لیے گا لافیر موسیقی